شیبی یہ کیا ہو رہا ہے گھنیس ویا کر گر ویا نہیں کیا نا اور سچی میں تمہارا ویا ہونے والا ہے بلاو اس ملتانی کو اپنے ولی میں پہ گھر نہیں بچاتی ایک میسج ہے بہت بڑا یہ جو آج آپ لوگوں میری بات کو الٹا لے لیا میں نے اچھا تھی سوری شیبی کی شادی مجھے یاد آتی ہے نا یہاں پہ ایک تو شادی ٹوٹ رہی ہے کہیں جڑ رہی ہے کہیں لڑکے اداع سے بیٹھے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی بے وفا ہوتا ہے جو باتیں فاطمہ کو کرنی چاہیے تھیں جو دنیا والے کہہ رہے تھے کہ فاطمہ تم بھلو تو جناب یہ سنو جو سائمہ نے بولا ہے میرا گھر بچ جائے تو وہ ہمیں سیریس جینون لگا کہ ہاں وہ جینون ہی ہے اگر تری شادی سچی ہے نا بھلا مجھے میں تجھے چیلنج دیتی ہوں اور مجھے بھلاو تم میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں اگر سلام علیکم کیسی ہے مائی جان کی دوڑیز چھوٹی موڑیز پتلیز موڑیز سکیز گنیز سب کو بہت سار اور میری طرف سے پیار کیسی ہیں لڑکیاں لڑکیاں موڑیاں سنڈیاں سب ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے تو کریں پھر سٹارڈ اپنا رویو اور ایس کن شیبی شیبی یہ کیا ہو رہا ہے شیبی گھنے ڈرامے پاس ویا کر کے پرانے فلوک ڈال رہا ہے اگر ویا نہیں کیا نا اور سچی میں تمہارا ویا ہونے والا ہے بلاو اس ملتانی کو اپنے ولیمے پہ ہمیں بھی اپنے ولیمے کا کھانا کھلو بتویس گھنے جھوٹے اپنی شادی کر کے اور پھر اینڈ میں پرانے فلوک ڈال رہے ہو بتاؤ نا سرہ اچھا جی آتے ہیں اپنے فلوک کی طرف اور ریس کن ریاکشن کی طرف ٹھیک ہے کافی سارے پوائنٹ ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا اور جناب ٹھیر ساری باتیں کرنی ہے آپ لوگوں سے اچھا جی آ گھر آجا بالما تیرا انتظار ہے آوازیں لگاتی رہی بیکم بیوہ کو چھوڑو بیوی کو پکڑو ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کی سائمہ کی بات کریں گے جو فاطمہ کو کرنی چاہیے تھی باتیں وہ دیکھیں اب سبق سیکھیں سبق سیکھیں ایسے لوگوں سے جو لوگ جو عورتیں کمزور پڑھ جاتی ہیں اپنا گھر نہیں بچاتی ایک میسیج ہے بہت بڑا یہ جو آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اچھا اسے پہلے جو ہے آم بابر نے کہا لوگوں نے جو ہے کل میری بات کو الٹا لے لیا میں نے کہا تھا کہ میں نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اس میری ویڈیو کو پکڑ کے میں نے تو صاف صاف کہا تھا کہ ستارہ نے ہمیں امپروومنٹ کے لیے بولا تھا اور کہا تھا کہ امپروومنٹ لاؤ اپنی لائف میں لیکن اس چیز کو لوگوں نے الٹا لیا اور مجھے برا بھلا بولا میں حیران ہوں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں میں لائٹ جلالوں دھیرے میں بیٹھیں اچھا لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں میں نے ہونے یاد ہے گجنی ہو گئی شیبی دی شادی دا سون کے نا میتے گجنی ہو گئی ہے شیبی آ شیبی توتی شیٹارہ یہ دیکھو ہم توتی لے کے آئے ہیں ٹڑڑڑی ٹڑڑی آچھا جی ہاتھ کے پر توتی بٹھا کے چھیڑتا ہوتا ستارہ کو آچھا شیبی کی شادی مجھے یاد آتی ہے یہاں پر ایک تو شادی ٹوٹ رہی ہے کہیں جڑ رہی ہے سمجھ ہی نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے کہیں لڑکے اداع سے بیٹھے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی بے وفا ہوتا ہے کبھی کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں خیر یہاں پہ بابر کی بات کو ہم رکھتے ہیں ادھر کہ بابر افسردہ ہو گیا ریاکشنوں سے اور چیزوں سے توہی نہیں ہونا چاہیے یہ وائٹی ہے وائٹی پہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں کوئی پسند کریں گے کوئی نا پسند کریں گے کوئی گالیاں دیں گے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں آپ ایسے بھی کسی چیز میں نہیں پڑھتے ہیں ہینگی وینگی نہیں مارتے ہیں نہ کسی چیز میں ایسے پڑھتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ابھی میں بات کروں گی کہ جو باتیں فاطمہ کو کرنی چاہیے تھیں جو دنیا والے کہہ رہے تھے کہ فاطمہ تم بھلو 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 تو نہیں بول پا رہی تھی جب اس کا گھر دعو پہ لگنے جا رہا تھا ایک سال تقریباً ہو گئے اس بات کو بہت پہلے کی بات ہے یہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئے بہت بہت پہلے کی بات سال ہو گئے اس بات کو بلکہ سیادہ ہو گئے تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جہاں پلیز آواز اٹھائیں اپنے لیے بہت سارے ریاکشنیز بہت سارے چینل والوں نے اس کو کہا تھا کہ تم بولو کہتی تھی کیا آپ بولوں سامج نہیں آتی تو جناب یہ سنو ذرا جو سائمہ نے بولا ہے سیم یہی پبلک اور یہی چینل والے آپ کو کہتے تھے آپ اپنے لیے گھر بچائیں ہزمن کو بلائیں گصے سے پیار سے جیسے بھی اپنا گھر بچالو آپ لوگوں کے تین بچے ہیں لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا تو بے شک سائمہ کا ہے ڈراما یا ہے ریل ہمیں نہیں پتا لیکن جو اس کی باتیں ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبدی ہیں اور بالکل عورت کو ایسا ہی کرنا چاہیے پہلے اس نے غصہ کر کے دکھایا بے شک وہ ڈرامائی طریقے سے بھی یہ چیز اگر لے رہی ہے کیونکہ میں نے پکڑ لی تھی کہ وہ ویڈیو مرد نہیں جا کے بنائی ہے وہ سائمہ خود نہیں تھی بے شک اور ڈرامائی طریقے سے اگر چل رہی ہے اس میں کوئی بھی بے شک حقیقت نہیں ہے لیکن وہ یہ چیزیں لے کے چل رہی ہے وہ ایسے چل رہی ہے کہ جیسے مطلب سیکھنا چاہیے کہ اگر مرد باغی ہو گیا کسی عورت اور عورت پہ 18-20 سال پہلی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اینڈ میں جب ٹانگیں لڑکنے لگ جاتی ہیں اور بلایا تھا اس کے مطابق وہ کہتے کہ میں نے رپڑ درج کرائی تھی مطلب کمپلین کی تھی وہاں پہ بلایا تھا پھر میں نے جو ہے اس کو گصہ کر کے دیکھا نراز ہو کے دیکھا ہر طرح سے کر کے دیکھا اب جو ہے وہ کہتے ہیں ڈٹا ہوا ہے اکڑا ہوا ہے بیوی گر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے کھانے کو ترستی اور یہ غیر عورتوں کے ساتھ جا کے کھانے کھاتا ہے بیوی یہاں پہ ہزبن کے لیے ترست رہی ہے اور وہ بیوہ بیوہ کر کے اور عورت کے پیچھے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو پلیز اویر رہیں اور لڑکیوں کو عورتوں کو سٹینڈ ضرور لینا چاہیے انسان ہے بھٹک جاتا ہے اگر وہ واقعی کوئی مرد یا حضرات بھٹکنے لگیں تو عورت غصے میں آکے اپنا گھر بر بات نہ کرے بجائے اس کے کہ وہ سلح کی طرف آئے اور اس کو طریقے سے بٹھا کے سمجھائے ڈیلی اس کو بٹھا کے اس کو برین واش کرے اس کو سمجھائے کہ میں تمہاری ہم سفر ہوں تمہارے بچے ہیں بے شک سائمہ کی وہ لے پال ایک بچی ہے لیکن پھر بھی بچی تو ہے نا میں اور لوگوں کے لیے بھی اویرنیس کر رہی ہوں سائمہ کا مجھے اندازہ نہیں ہے بھائی پورا کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں جہاں ان کی اوپل نیچے ہوں ہی تھی باتیں کر کے بدل جانا تو پھر وہ انہیں ٹرسٹ نہیں رہتا چیزوں پہ اس لیے میں ڈاؤٹ میں کچھ رکھ کے چیزیں پھر بولتی ہوتی ہوں یہاں پہ خیر کہتی ہے گھر آجا مت کرو ایسا اپنا گھر اپنا ہوتا ہے اپنا گھر خراب مت کرو سائمہ نے کہا بیوہ کی مدد کرتے ہو بیوہ کو چھوڑو بیوی کو پکڑو تمہاری بیوی جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے بیوی کو زیادہ ضرورت ہے تیری پتہ نہیں اکل کہاں ہے کہتا ہے کہ گورا رنگ میں کیا پڑا ہے سامرہ رنگ تو اللہ کو پیارا ہے تو یہ کیا بات ہوئی بلا تم یہ کس طرح کہ مجھے تانے مارتے ہو کہ میں گوری ہوں تمہیں اب ساملی پسند آگئی ہے تو عجیب سی باتیں کرتے ہو تم مجھے مجھے تم جو ہے اکیلی اکیلی گھر میں چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پاس تم چلے جاتے ہو اور شادی شادی کا رٹا لگایا ہوا ہے میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور تم دوسری عورتوں کے جو ہے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں گیا تیرا دماغ بھڑا ہو گیا ہے تم سٹھیا گیا ہو تم بیمار بھی ہو لیکن اپنی زد سے نہیں ہٹ رہے تیرا جو ہے سواب سواب کی باتیں کرتے ہو تیرا سواب تیری بیوی جب خوش نہیں تو تجھے کیا سواب ملے گا حقیقت اب یہ ہی ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں ہم سواب کے لئے کر رہے ہیں تو بھائی پہلے بیوی کو خوش رکھو بیوی کا خیال رکھو بیوی کی ساری سہولیات پوری کرو پھر آگے جو دل کرنے کرو ٹھیک ہے جی لیکن اتنے میں بھی ہم جو آج کل کے جو انسان ہیں نا آج کل بڑے کام ہیں آج کل بہت زیادہ محنت مزدوری جس طرح مہنگائی ہوتی ہے لوگ پہلے ہوتے تھے مال ڈنگر یا ایک دکان جھوتی تھی وہ چلاتے تھے لوگ مائنڈ ریلیکس رہتے تھے زیادہ آو بھگت نہیں ہوتی تھی کہ بجلی کے بل دینے ہیں اور یہ ایکسپینسف گھر کے کھانے پینے ہیں بچوں کی مہنگی فیسے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں بڑے پرسکون محول ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں اب جو ہے نا اب ہڑ بڑی ہے اب آپ کو ہر طرح سے چھے چھے ہاتھوں سے کماؤ گے پھر جا کے جو ہے آپ لوگوں کے گھر پورے ہوں گے پھر جا کے آپ لوگوں کے گھر کی سہولیات ہوں گی اور آپ لوگ ہسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں برنہ ایک بکھا بیٹھا ہے اور دوسرے کو آپ روٹی نوالا کھلاو تو یہ بھی جو ہے کون سی آپ اچھے کام کر رہے ہو کہتی ہے سواب کی باتیں کرتے ہو تیری بی بی خوش نہیں تو تجھے کون سا سواب اور تو کیوں جو ہے بیوہ بیوہ کرتا رہتا ہے تیری بی بی بزاروں میں اکیلی گھومتی ہے اکیلی جاتی ہے سامان لینے کے لیے پہلے والی جو ہے پہلے والی بی بی زلیل ہو رہی ہے اور تم دوسری کا نام لے لے کہ مطلب خوش ہو رہے ہو مجھے تم بلیک میل کر رہے ہو مجھے تم ستا رہے ہو میں کہاں جاؤں بتاؤ تمہارے بغیر گھر اچھا نہیں تمہارے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا گصہ دکھا کے پھر وہ محبت دکھا رہی ہے تمہارے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا یا تو میرے لیے بھی ڈھونڈ کے لاؤ پھر کوئی مرد میری بھی شادی کروا دو میں کہاں جاؤں مجھے اکیلے راستے میں چھوڑ رہے ہو یہاں پہ شکوا بھی ہے یہاں پہ جو ہے گصہ بھی ہے یہاں پہ شکایت بھی ہے یہاں پہ بلانا مطلب محبت بھی ہے ٹھیک ہے جی میں کہاں جاؤں تمہارے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا تمہارے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا یا تو میری بھی کوئی ڈھونڈو میری بھی کروا دو شادی عجیب ہو میں بار بار کہتی ہوں گھر آ جاؤ جیسے ہم پہلے زندگی گزارہ کرتے تھے ہسی خوشی ویسے ہی گزاریں گے ایک دوسرے کا خیال رکھنا میں بیمار ہوتی تھی تم خیال رکھتے تھے تم بیمار ہوتے تھے میں تمہارا خیال رکھتی تھی وہ پہلے والے دن لٹا دو تم آ جاؤ واپس تمہارے بغیر گھر ادھورا ادھورا سا لگتا ہے یہ طریقے کار ہوتا ہے جب آپ کے ہزمن باغی ہو جاتے ہیں آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل آپشن بہت زیادہ ہیں شیبی شیبی پہ بھی آتے ہیں سیما سے فری ہو لے شیبی پہ بھی آتے ہیں آج کل آپشن بڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس اور پھر آپ دھونڈ لیتے ہیں لائف پارٹنر لیکن یہ یاد رکھیں جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ آپ کو صحیح سمجھ چکا ہوتا ہے وہ آپ کو بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے خاص کر بیوی بیوی میں ماں بھی ہوتی ہے تو وہ اکثر بیوی ہیں ہزمن کی ماں بھی بن جاتی ہیں ان کو لاد کر رہی ہوتی ہیں اچھا روکہ کھائی اچھا کپڑے میں نے تمہارے دھونیاں اس طریقے کر دی ہیں لگتا ہے تم تک کے تک کے آئے ہو آج خوش لگ رہے ہو خیر ہے آج بڑے خوش لگ رہے ہیں مطلب پہچان لیتے ہیں ٹھا 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 مطلب پہچان ہوتی ہے فیس سے ہی پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں کس طرح کا بھیہیویر کروں خوش ہے تو ٹھیک ہے بھئی خوش خوش اگر نراض ہے تو پھر سنبھل کے بات کرنی ہے کہ غصہ نہ کر لے سمجھ آرہی ہے نا یہ مطلب بیوییاں سمجھ چکی ہوتی ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں ایسے مردوں پہ جو جلد بازی میں دوسری عورت کو دیکھ کے رالیٹیف کھانا اور پھر بھاگ جانا دوڑ جانا ان کے پاس یہاں پہ یہ کہتی ہے مجھے کچھ ہوتا تھا تم دیکھتے تھے تمہیں کچھ ہوتا تھا میں دیکھتی تھی لمحے نہیں بھول پا رہی میں وہ لمحے بھولنے والے نہیں ہیں وہ جو تمہارا چائے بنا کے مجھے دینا اکٹھے چائے پینا اب میرا چائے پینے کو دل نہیں کرتا تمہارے بغیر ٹھیک ہے یہ اس کو کرنی چاہیے تھی باتیں بچے بھی تمہیں یاد کرتے ہیں میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں ہاں اس طرح کی باتیں یہ فاتمہ کو کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے نہیں سٹینڈ لیا تھا اللہ دیکھے گا ایسے تھوڑی ہوتا ہے کبھی کبھی پہلے اللہ اکبر کر کے پھر خود ہی قدم بڑھانا ہوتا ہے اور اپنے لئے آواز اٹھانی ہوتی ہے خیر آپ نے تو سیدھی سیدھی اجازت ہی دے دی جا کر لے بیا مائی کربانی کی بکری ہوں میں کربانی دوں گی اپنے ہی آپ جاؤ اس طرح نہیں ہوتا اچھا جی اس کے بعد یہ ہے تمہارا چائے پکا کے مجھے دینا اور ساتھ چائے پینا میں بہت میس کرتی ہوں نظر لگ گئی ہے میرے گھر کو گھر جو ہے اپنا ہی اچھا لگتا ہے پہلے والے آپ مجھے محول چاہیے پہلے والے وہ لمحے چاہیے اور جو ہے تم جو ہو باہر جا کے دیوی تمہاری گھر میں کھانے کو ترستی ہے اور تم جا کے غیر عورتوں کے ساتھ کھانے کھاتے ہو کتنا مطلب بدل گئے ہو تم یا تم جو حرکتیں کر رہے وہ صحیح نہیں کر رہے تمہارے گھر میں پوری نہیں پڑتی ہے اور تم باہر کی عورتوں کو جا کے ٹھیک ہے جی رحم کرو رحم کرو مجھ پہ میں باہر روڈوں پہ جا کے سبزیاں لیتی ہوں ٹرمائٹر لیتی پھر رہی ہوتی ہوں اور تو ہوتلوں میں لے جاتا ہے اور ان کے کھانے کھلاتے ہیں عورتوں کو گھر جیسی عزت نہیں ملتی تمہیں میں بلا رہی ہوں واپس آ جاؤ تم تو یہ تھی صدا بیوی کی بیوی صدائیں دے رہی تھی حضبت کو بلا رہی تھی مجھے نہیں پتا یہ ساتھ چاہے جو اٹھے جو بھی ہے لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی سیچویشن ایسی آج ہے تو یہ طریقہ کار ضرور اپنانا چاہیے ہر عورت کو کبھی غصہ کبھی پیار کبھی شکوا کبھی شکایت اس طرح سے پرانی باتیں کچھ یاد دلا دیں اس طرح سے آپ اپنے واپس سلاس سکتے ہیں اپنے ہم سفر کو کہ شاید آپ کا گھر ہر ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کا گھر بچ جائے شیبی کی بات کریں گے شیبی گھنے ہا ہا ایچھا جی شیب شیب کی بات کروں ہائی اللہ ویڈیو بھی میری پندرہ منٹ کی ہوگی میں کوششش کرتی ہوں چلو مقتصف سے بتاتی جلدی جلدی بتاتی شیبی کی ڈیوورس ہو چکی ہے سات آٹھ جولائی کو ہوئی ہے پچھلے مہینے ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے عدالت میں بچے بھی ملتے ہوئے دیکھے تھے مجھے ابھی تک نہیں اندازہ کہ ان کا گھر کیوں خراب ہوا جویریا نے کیوں چھوڑا شویب کو بہت پیاری فیملی تھی دو بچے تھے ہزمن وائک تھے ہسی خوشی پیاری لائف گزار رہے تھے انڈسٹیننگ والے لوگ لگتے تھے ہم عمر بھی لگتے تھے اور اچھے اچھی ویڈیوز بھی بناتے تھے ستارہ کی لیکن مافی بھی مانگ لی معافی مانگ لی تھی جناب بقیدہ ان لوگوں نے ستارہ سے خیر ان کے جب یہ رییکشن دیتے تھے ستارہ کے گینس انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ ستارہ سے بھی بات ہوئی تھی ان لوگوں کی خیر میں یہ نہیں کہوں گی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ایسے کیوں کیا تھا ویسے کیوں کیا تھا جو بات آپ لوگوں نے ختم کر دی معافی مانگ تو پھر واپس جتانا مجھے نہیں لگتا کہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہوں گی شیوی تو سروں کی شادی ٹرول کرنے والے اب تو اپنی شادی کر رہے اب تو بھی ہو جا ٹرول ہونے کے لیے تیار شیوی بلی میں بلالو تو پھر نہیں کروں گی اچھا شوی کی یہ جو سٹوری نیو والی آئی ہے یہ آچانک سے آئی ہے چار دنوں میں چار دن خبر سناتے ڈی بورس گی دوسرے دن لڑکی مل گئی پرپوزل آ گیا ملنے کے لیے کراچی سے سیدھا بارہ تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے کا سفر کر کے بھی آ گئی اور یہاں پہ گیس ٹاؤز میں جناب جا کے پہلی ملقات میں بیٹ پہ بھی لیٹ رہے ہیں مطلب ایک دوسرے کو موہ میں کےک بھی کھلا رہے ہیں پیزا پکھا رہے ہیں اور وہ ویڈیو بھی اسی ہی ڈریس میں بنا کے آپ دیری اور آپ لگا رہے ہیں ثبوت کے تحت اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ پھسند کرتی ہوں آپ میرے آئیڈیل ہیں میں آپ کو تین سال سے جانتی ہوں آپ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں افسوس بھی بہت ہے کہ آپ کی ڈیوورس ہو گئی خیر یہاں پہ شویب کی بات کروں شویب نے بہت ترلے کی کہ میرا گھر بچ جائے میرا گھر بچ جائے میرا گھر بچ جائے اس کا گھر نہیں بچ اس کی بیوی نے سیدھا سیدھا اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ڈیوورس چاہیے دو بچوں کے بعد تھوڑا کمپرو ہے اچھ یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ہو گیا گھر خراب مجھے نہیں پتا کس وجہ سے آپ گھر خراب ہو ہے لیکن آپ کے کومنٹ سیکشن میں یہ ہی لکھا جا رہا ہے کہ اس ہی عورت کی وجہ سے ہی آپ کا گھر خراب ہو ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سیریس نہیں لگ رہے تو مجھے نا اب یہ لگ رہے شیبی کہ آپ مزاگ کر رہے ہیں یا آپ پہلے سے افیر ہے اگر افیر تھا تو یہ جو کریئیٹ کر رہے ہو نا یہ سچی مچی ڈراما لگ رہے ہے آپ جا کومنٹ آپ پڑھ لیں کہ لوگ آپ کو کیا براما لگ رہے لیکن خیر آپ نے کہ دیا نہیں ایسا نہیں ہے افیر پہلے سے نہیں ہے اور مطلب رکڑ رکڑ کے موں کو بھی تم نے چمکایا ہو ہے پہلے اور سٹائل تھا تمہارا اب پچھلے اکبوتر برگا موں تیرا بنگیش سواری نہیں ابھی تم خوش ہو ابھی جبتے مار سکتے ہیں ابھی تم ہیپی ہو ہیں شادی کے چکروں میں پہلے اداس تھے تم دل دکھ ہو رہا تھا بچوں کو دیکھ کے آپ کے بچے بہت پیارے ہیں لیکن پتہ نہیں شاید نصیب میں یہ ہی لگائی ہے اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں آپ کا ورڈسپ نمبر میرے پاس نہیں تھا تو میں بٹا انسٹا پہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں آتا کلیپ سمی جائیں گھنے آچھا اس کے بعد کیمرا کیمرا جو بندی نے پروفیشنل رکھا تھا تیڑا کر کے ہیں تو وہ بھی ساتھ پتا چلا کہ اس کو بتایا گیا کہ ایسے کیمرا رکھ تو بھائی آپ کا یہ سکریپٹ ہے نا یہ فلوپ لگ رہے لیکن اگر واقعی سچی بچی آچہ پھر تم کہہ رہے ہو دیکھو پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہوتل میں ہوتل میں ابھی وہ رہے ہیں اور جلدی جلدی شادی بھی ہو رہی ہے اور پھر فنیچر بھی آگیا فنیچر بھی بچھا رہے ہیں آپ یہ سمجھ سے باہر ہے گنے گنے دال میں کالا ہے یہ تم کانٹینٹ بنا رہے ہو مجھے ایسے لگ رہے ہے یا تم بتانا چاہ رہے ہو کچھ لوگوں کو میسج دینا چاہ رہے ہو کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو مجھے کوئی نہیں اپنائے گا تو مجھے اپنانے کے لیے خود لڑکیاں پرپوزل دے رہی ہیں بلکل آپ ہنڈسم ہیں ماشاءاللہ پیارے بھی ہیں زیادہ عمر بھی آپ کی نہیں ہے اور آپ کو لڑکیاں پرپوزل بھیجیں گی اور آپ سنسیر بھی ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھ ہے تو تین سالوں سے وہ یہ دیکھ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کام بھی کر لیتے تھے یہ نہیں کہ میں لٹا ہوں پانی لیا جا روٹی لیا اس طرح نہیں آپ کی نیچر آپ کی جو ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچن میں گز جانا کام کرنا جھاڑ تک دیا آپ نے پوچے لگائے بہت بہت کام کیا آپ نے اپنے گھر میں بہت زیادہ مطلب کپڑے اسطری کرنا کپڑے دھولائی کرنا بہت مہنتی ہو بہت کام کرتے رہے وہ ہم دیکھ رہے اور ایسے ایسے آئیڈیل بندے کو کون نہیں اپنانا چاہے گا جو ہر طرح سے کیئر کرنا جانتا ہو لیکن ہمیں پھر بھی نہیں پتہ میں جو بھی غلط نہیں کہوں گی بس اتنا کہوں گی گصہ کی ہے بہت بیڑا گصہ کی ہے ہمیں نہیں اندازہ کتنی بڑی بات تھی اکثر بڑی بات بھی آپ جو ہے نا اس کو در بزر بھی کر لینا تو دوبارہ وہ بڑی باتیں نہیں ہوتی پھر وہ بندہ شرمندہ ہی رہتا ساری زندگی اگر آپ کے husband سے کوئی ایسی بات ہوئی بھی تھی جیسے وہ مافیا اور ترلے مانگ رہا تھا بچوں کی خاطر کہ میرا گھر بچ جائے تو وہ ہمیں سیریس جنون لگا کہ ہاں وہ جنون ہی لیکن یہاں پہ شیوی تھی مار رہا ہے اگر تیری شادی سچی ہے بلا مجھے میں تجھے چیلنج دیتی ہوں مجھے بلاو اپنے ولیمے پہ میں تمہارا انٹرویو لینا چاہتی ہوں اور مجھے بلاو تم میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں اگر تمہاری سچی شادی ہے تو میں یہ آج کے آج ہی جلدی جلدی ولوگ ڈال دوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ تمہاری ریال شادی ہے میں تمہیں چیلنج دے رہی ہوں اور میرا چیلنج اگر تم سچی ایکسیپٹ کرو اور مجھے بلاو سمجھ گنے تجھے کہہ رہی شیبی سمجھ اگر تم سچا بلا مجھے اپنے ولی میں میں اس کے ساتھ ابھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائی پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ لڑکیوں ٹھوکو لائک کیونکہ ہوتا ہے فری میں